اچھا آپ دیکھئے ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد رہے اچھا آپ یاد رکھنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے آپ بھی کوئی بھی طریقہ ایجاد کر سکتی ہیں کہ بس کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے آپ کو ہمیشہ ان کی یاد باقی رہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ دفعہ میں کسی شخص کے گھر گیا ان کی شادی کے بعد تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بہت بڑا سا فریم انہوں نے لگایا ہوا ہے جو کہ بلکل خالی ہے اور اس میں کوئی تصویر نہیں کوئی آج تک ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جس کے اندر مثلا خالی فریم لگا ہوا ہو پوچھا یہ کیا خالی تصویر یعنی خالی فریم اس میں کوئی تصویر نہیں کہا ہاں میں اس میں امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر لگانا چاہتا ہوں ان سے کہا کہ بھئی جب وہ آئیں گے تب ان کی تصویر لگاؤ گے نا ابھی تو ان کا ظہور نہیں ہوا پھر تمہارا یہ عمل کیوں ہے اس نے کہا تاک یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی میں کسی اہم چیز کی کمی ہے جب بھی میں اس خالی فریم کو دیکھوں مجھے یاد آ جائے کہ میں کسی کا منتظر ہوں اچھا کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھیوں میں اللہم عجل لے والیہ کل فرج کندہ کرواتے ہیں کوئی بھی ایسا طریقہ کوئی بھی ایسی چیز کہ ہر شخص جب بھی اس کو دیکھے فوراں اس کو اپنی زمانے کے امام کی یاد آ جائے جب بھی آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ اپنی ذرا ذرا سی حرکت جب بھی تم کرو اس وقت کہو یا صاحب الزمہ یا صاحب الزمہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر وقت امام زمانہ کی یاد آپ کی زبانوں کے اوپر رہیں صبح جب اٹھو آگا بحجت فرماتے تھے صبح اٹھنے کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام پر سلام کے ذریعے کیا کرو پھر ان سے مدد مانگا کرو آغاز امام آقا میری مدد فرمائی اور فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو اس کے بعد سویا کرو اس طرح شبہ روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کیا کرو اگر تم نے ایسا کیا بہت اہم جملہ آقا بہجت نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ پر سلام سے کرو ان سے مدد مانگو رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھے امام زمانہ کو سلام کر کے سو اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کرو یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی گی جو ہر وقت اپنے زمانے کی امام کی اس طرح سے یاد میں خویا رہے ایسی برکتیں اور ایسی شیل اس کے اطراف میں آ جائے گی کہ شیطان کو اس کے زندگی میں قدم جمانے کا کہیں موقع نہیں مل سکے یا صاحب الزم اچھا بیکھیں کہ امام کو صاحب الزمان یا صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں دیکھیں ہر شخص پر سینوں سال کا تو اثر ہوتا ہے کوئی شخص بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر مزید بڑا ہوتا ہے آیت اللہ وحید خورسانی نے بڑی عجیب بات اس میں بتائی کہا کہ دیکھیں امام مہدی امام زمانہ ہے یعنی پورے زمانے کے امام ہیں فقط اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں وہ زمانے کے امام ہیں اس لیے کہ جو شخص خود زمانے کا امام ہوں اس کو یہ زمانہ کیسے بڑا کر سکتا ہے اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں زمانے کے امام تو جو خود زمانے کا امام ہو اس کے اوپر یہ سینوں سال اثر نہیں کرتے اس پر یہ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ اپنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے اسی بنا پر ان کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے افقِ حوضہ کے نام سے ہفت روزہ ام میں نکلتا ہے اس میں باقایت آیت اللہ بہجت سے اگرچہ آیت اللہ بہجت بہت واضح طور پر نہیں کہتے تھے کہ میری امام زمانہ سے براہ راست کوئی ملاقات ہوئی اشاروں کرائیوں میں البتہ کہتے تھے یہ بات کہتے تھے میں نے چالیس مرتبہ چالیس مرتبہ نین میں یا نین جیسے عالم میں جسے تقریبا مکاشفہ کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا چالیس مرتبہ اور فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے حضرت حجت کو ان کی اصل عمر میں دیکھا ہے یعنی ایک ہزار سال سے زائد عمر میں باقاعدہ زمزم عرفان میں بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو حضرت حجت کا سچا عاشق ہوتا ہے خواہ وہ بیداری میں ان کو نہ دیکھ سکے ان کی زیارت نہ کر سکے لیکن پوری زندگی میں ایک کم سے کم ایک مرتبہ خواب میں ضرور ان کو دیکھ لیتا ہے بس ان کا ایک سچا عاشق ہونا ضروری اور دوسرا اس سے زیادہ اس کے اندر تڑپ بھی ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی اگر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے کوئی شوق ہی نہیں ہے کوئی ولولہ ہی نہیں ہے دیکھنے میں کوئی انڈریسٹیڈ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر زیارت کا شرف نہیں ملے گا جتنی تڑپ ہوگی اتنی زیادہ براہ راست دیکھ سکے وہ یا کم سے کم ایک مرتبہ خواب کی حالت میں تو ضرور اس کو زیارت ہو جائی اور وہ یہ بھی فرماتے تھے ایک مرتبہ میں نے خواب میں اس طرح سے زیارت کی تھی اور حضرت عجت کو دیکھا تھا کہ ان کی عمر ایک ہزار سال تھی لمبا قط تھا اور دراز اور گھنی داڑی تھی اور دوسری مرتبہ میں نے ان کو ایک تیس سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا لیکن تیس سالہ جوان کی صورت میں دیکھنے کے باوجود احساس ہوتا تھا کہ ان کی عمر ایک ہزار سال سے زائد ہے تو کوئی بھی طریقہ کار عبام قضی امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنے کا جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی انگوٹی پر لکھ کے لگایا ہوا تھا ہر وقت ایسی چیزیں جب ہی علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر رکھیں ان کے علقابات کے اوپر رکھیں ان کے نام اسی طرح سے اپنے اداروں کے نام ان کے نام پر رکھیں اور خدا کا شکر ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر اس وقت ہیں یہ بھی انہیں کے نام نامی کے ساتھ مدرسط القائم کے نام سے امام زمانہ کا ہی ایک لقب ہے اس لحاظ سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اور یاد رکھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ ہم خود دیکھتے ہیں جب انٹرنیٹ پر کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ ایرانی سائٹس کو پر حاصل طور پر یہ دکھا ہے کہ مثلا سائٹ اس وقت تک اوپن نہیں ہوگی جب تک کہ ایک خاص جگہ کے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کس جگہ کو کلک کریں اور امام زمانہ علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے کلک کریں اس کے بعد وہ سائٹ اوپن ہوتی اس کے بعد وہ سائٹ کھلتی اور کون ایسا ہوگا جو اس چیز کو پڑھے گا اور مومن ہوگا اور وہ درود اس وقت نہ پڑھے تو اس کو کلک کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ سائٹ کھل جاتی پھر جہاں اسے چاہے وہ چلا جائے تو اس طرح سے یاد دہانی کے لیے ان کو یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان کو بھولا دیں ان سے غافل ہو جائیں جن کے متعلق خود شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا امام زوانہ علیہ السلام نے تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہاری مرات کی نسبت بے توجہ نہیں ہم تم سے غافل نہیں یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ بے توجہ ہی جو ہے یہ ہماری طرف سے نہیں یہ بے توجہ ہی تمہاری طرف سے ورنہ ہم کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے اور اگر ایسا ہوتا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جاتے تو تم پر بلائیں اپنا حجوم کر لیتی تم پر بلائیں نازل ہو جاتی یہ ہماری اس توجہ کی وجہ سے کہ تم پر سے اس طرح سے بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے جیسے کہ اب میں نظر بھی آتا ہے کہ پوری دنیا جس قدر مخالفت پر کمر بستا ہے جس قدر دشمنی پر صاحب آنے ایمان کی کمر بستا ہے کپکا کچل کے رکھ دیے جاتے امام زمانہ علیہ السلام کی خاص انعائت اور نظر کرم اور ایک حفاظت ہے جس کی بنا پر یہ کام اس طرح سے چل رہا ہے تو اور اب دشمنوں کی زبان پر بھی آ رہا ہے کتنے ایسے اسلامی ممالک کے ولی اہد ہیں جو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایسے افراد سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا ان کی مشن کے لیے کام کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلسل امام زمانہ کی طرف متوجہ رہے ہیں برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہی